جب جمہوریت آتی ہے تو پھر یہ رساکشی دوبارہ کیوں شروع ہو جاتی ہے؟ ایوب خان سے پہلے بھی تھی، پھر بھٹو صاحب آئے، ایک دور چراب، پھر سازش کے تحت بھٹو صاحب کی حکومت ختم کی گئی، پھر ڈکٹیٹر آ گیا، پھر جمہوریت آئی، پھر رساکشی شروع ہو گئی اور حال میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اداروں میں رساکشی ہو رہی ہے یا کچھ ہم سیکھیں گے؟ بہت بڑی رساکشی ہے، اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک ہے ہی نہیں، میں سمجھتا ہوں پاکستان ٹوٹ چکا ہے، کیسے؟